السلام علیکم والیکم السلام جی مفتی کا جی جی بتائیے میرا نام ہنہ ہے میں ایرزونا سے بات کر رہی ہوں میرا بیٹا دس سال کا ہے اس نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے میں اس سوال کا جواب چاہوں گی کہ آپ مجھے دی دیے تاکہ میں اس کو تسلی بخش جواب آپ کے تھو پہنچا سکوں اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور وہ کہتا ہے کن فیا کن تو ہر چیز ہو جاتی ہے تو اس سے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنے دیز لگے پوری کائنات بنانے میں تو میں نے اس کو ایک جنرلی آنسر کیا کہ آلموسٹ 7 دن تو کہنے لگا اتنے ٹائم کیوں لگا جب وہ صرف کن فیا کن ہی کہہ سکتا تھے اللہ تعالیٰ تو انہوں نے اتنا ٹائم کیوں لیا تو میری سوال کا جواب جاننا چاہوں گی آپ سے اگر آپ مجھے جواب دے سکیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ آپ پرگرام ہمارے شاہر اپنے مسائل شیئر کر رہی ہیں اور اس پرگرام کو آپ لوگو باچ کر رہے ہیں جہاں تک سوال کا تعلق ہے بڑا اچھا سوال کی ہے اس بچے نے کن فیا کون بے شک اللہ تبارک وطالعہ کی شان کن فیا کون ہے وہ کن کئے فیا کون وہ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے یہ زمین و آسمان کو چھے دن میں جو مکمل کیا اصل میں ہمیں تعلیم دینے کے لئے کیا تعلیم انسانیت کے لئے کیا انسانیت کو تعلیم دینے کے لئے کیا اور یہ بتایا کہ جب کوئی بڑا کام کرو تو وہ سٹیپ بے سٹیپ کرو وہ تدریجن ہونا چاہیے تحمل کے ساتھ ہونا چاہیے ایک دم سے اس کو کھڑا کر دینا یہ possible نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کا جو عمل ہے وہ انسانوں کے لئے ایک مشرع راہ بھی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کیا سنت ہے بلکہ اس سے پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آدم کی تخلیق کے لئے فرشتوں سے مشرع کیوں کیا فرشتوں سے اللہ نے کہا وَإِذْقَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِ قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کیا کہ انہی جائلن فی الارضی خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں مشرع کر رہے ہیں تو مشرع حالا کہ اللہ کو مشرع کی ضرورت نہیں مشرع کی ضرورت تو ناقص علم کو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یار کی کام غلط ہے کہ صحیح مشرع کر لو سب سے مل کے ایک دماغ کی بجائے دس دماغ مل کر ایک کام کریں کہ تو پرفیکٹ ہوگا اس لئے مشرع کیا جاتا اللہ کو مشرع کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ جب کوئی کام کرو تو مشرع کے ساتھ کرو جب چند لوگ آپ سے مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد جب اس کام کو کریں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا اور اس کے اندر کسی کی زنگ بھی شرمندگی اور ندامت نہیں ہوگی تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور قدر تو یہی ظاہر کی ہے کہ کن فہ کن میری ذات ہے لمحوں میں ایک چیز بنا سکتا ہوں تباہ کر سکتا ہوں لیکن اس زمین و آسمان کو سات دن میں جو بنایا یہ انسانوں کو بتانے کے لیے کہ جب محتم بشان کو بڑی چیز بناو تو سٹیپ بچ ساتھ تحمل کے ساتھ چلو تھوڑا 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 آہستہ 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 یہ وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی عمارتیں آج ہم بناتے ہیں تحمل سے بناتے ہیں اپنے بل کوئی ٹائم اور ریلکسیکشن کے ساتھ بناتے ہیں یہ نہیں کہ جلد بازی میں ہبڑ دبڑ میں جلدی جلدی کے چکر میں چیز خراب کر لیں تو اللہ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی ایسی چیز بناو تو تحمل اور بردواری کے ساتھ آپ جو وہ چھ دن میں بناو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسمان و زمین جو ساتو آسمان ساتو زمینیں جو چھ دن میں بھی بنا دی ہیں تو یہ بھی کوئی ٹائم نہیں ہے چھ دن کوئی ٹائم نہیں ہے نتنگ ہے اتنی بڑی جو زمین و آسمان کے مقابلے میں چھ دن بھی تو کنفہ کونی کی شان ہے گوہ کنفہ کونی کی شان ہے کہ چھ دن کے اندر سب کچھ بن گیا چھ دن تو کچھ بھی نہیں کیا چھ دن میں اتنا کچھ بن سکتا ہے آج ہم جو دس منزلہ عمارت بنانے کھڑے ہوں تو اسی کو اوپر دو سال لگ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے چھ دن میں بنا کے دکھا دیا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی کنفہ کون کی شان بھی کار فرما ہے کہ اتنی بڑی چیز چھ دن میں بنی چھ دن نتنگ ہے اس بڑی عمارت کے سامنے اور پھر دوسری بات یہ کہ انسانوں کو تعلیم دینی تھی کہ کوئی بڑا کام ہو تحمل کے ساتھ اس کو سٹیج بائی سٹیج کرنا چاہیے جلد بازی فرمایا اس لئے حدیث فرمایا جلد بازی شیطان کا حصہ ہوتا ہے اس میں انسان پڑھ کے نقصان اٹھاتا ہے موسیقی